مجھے ایک چیز کے اوپر افسوس ہے کہ اس ساری چیز میں ملائن براہ راست کورٹس ہو رہی ہے یا تو آپ اونرشپ لیں تو یا جس کو سسٹم کا نام دے رہے ہیں یا اس کو بولیں کوئی ایک ادارہ جو ہے اس کو تو اداری دور پر چلے رہے ہیں ایسیل کا تو ذمہ داری نہیں ہے دیکھیں ندیم ملک صاحب ایگزیکٹیف ذمہ داری نہیں ہے اس ملک کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے بہتر سالوں آپ کوٹ کو بھی ملائن نہیں کر رہے کوٹ کو بھی ذمہ داری نہیں دے سکتے نہ سیاستدان کو ذمہ داری دے سکتے دیکھیں یہ سسٹم جو ہے جس میں غریب اور امیر کا فرق اب ختم ہو گیا ہے یہ تو ہماری حدیث ہے دیکھیں میں تو مولم نہیں ہوں مجھے تو دینی تعلیم کا میں ایکسپورٹ نہیں ہوں لیکن اتنی حدیث آ دیسے تو ہم نے اپنے سکولوں نہیں ہے کہ آپ کو موقع نہیں پڑھائیے کہ جی عجدر عدل اور انصاف کے اندر جہاں امیر کے لیے کچھ اور وہ قومیں پرباد ہو جاتی ہیں آپ ہر چیز تو قانون بھی آپ کو یہ کہتا ہے لیکن قانون کے اندر اگر مجرم اگر بھار جاتا ہے انسانی ہمدردی کے تحت اس میں میں ذمہ داری لے رہا ہوں اس ہمدردی کا جتا ہے بائیس کروڑ آدمی کی تو مجھے فکر بھی ہوئی لیکن ایک عام آدمی نہیں لیکن خاص آدمی کے لیے چیزیں ہوئیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریسیلنٹ اب یہیں رک جائے گا اب تو کوٹوں کے اندر جتنے لوگ ہیں بیمار دیکھیں ایک تو ہم جوڈیشنل ریفارمز کے اندر یہ لا رہے ہیں آج ہم نے ہم یہ بات کی ہے انہوں نے الیکشن کا بار بار تذکرہ کیا کہ دوزار بیس الیکشن کیا وہ بھی آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ندیم ملک صاحب میں آپ کو یہ بابت ہوں کہ دیکھیں انسان جب اپوزیشن میں آتا ہے بڑا فرسٹریٹ ہوتا ہے کیونکہ انسان نے پاورز دیکھی ہوئے ہیں دردر پندر پچی پچی سال اس نظام کو تباہ کرنے میں ایک دن تو نہیں لگا نا اس نظام کو تباہونے پیسچالیس سال لگنے میں دیمر لگنے میں کلیپس ہونے میں اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہشات سب کی ہیں کوئی تین مہینے کوئی ڈیسمبر کوئی نویمبر کوئی جنوری کوئی مارچ کوئی اپرل یہ ساری لولی پاپ ہے یہ رکھیں اپنے پاس کوئی چیز نہیں ختم ہو رہی نہ کوئی کبھی نہ پرائم منسٹر چینج ہو رہا ہے نہ انہاؤس چینج جا رہی ہے نہ الیکشن ہو رہے اگر یہ ہر چھ مہینے کے بعد چھ مہینے کیسنجن کر کے چار سال پورے کرنا چاہتے ہیں جو بقیہ ہمارے رہ گئے ہیں سارے تین سال جو بھی ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے تو یہ تو ان کے پاس اب ہے کیا مجھے آپ بتائیں یہ کس بیس کے اوپر بات کریں گے مجھے ان کے پاس کراؤڈ نکال لگے مولانا صاحب کے علاوات ان کا کراؤڈ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں پنجاب آپ نے دیکھا کہ پنجاب کھڑا ہو گیا پنجاب جیٹی روڈے کے در بہت کچھ ہو گیا نہیں ہوا سر وہ پرانا نائنٹیز کا زمانہ تھا جو یہ کہتے ہیں ہم نے گالنگ گروہ کی سیاست کی وہ انہوں نے شروع کی بی بی کے اوپر فلایرز گرہ ہے بروشیرز گرہ ہے ان کی والدہ کے اوپر انہوں نے سارے کام کیے زرزائی صاحب کو گیارہ سال جیل میں رکھا انہوں نے کیا یہ سارے کیسیں جن کے ہیں ان کے نائب کے قوانین انہوں نے بنائے ہیں نائب کی ہر چیزوں کے لیے خود کیوں نہیں کھلے گیتے ہیں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے یہ خیال ہے کہ ایک تو جو انصاف کے تقاضے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائی نے گمیٹ اچھا نظام حکومت دے گی آپ کو کوئرلی الیکشن آپ کو بھی نظر آتے ہیں دیکھیں میں ذاتی طور پر ویسے تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آنے والی بہت سے لوگ یہ بات کریں پنجاب کے اندر تبدیلی آنے والی مرکز میں ایسا کچھ نہیں ہونے والی آپ دیکھ لیں نا ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور پی ایم ایل کیو ذرا ووٹ گن لیں جس طرح کی انہوں نے گشتگی فرمائی ہے پنجاب کے تبدیلی کون لائے گا آپ لائیں گے ہم بھی لاسکتے ہیں کسی کوالیشن کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آئے گی آپ اور چودری صاحب مل سکتے ہیں جی یہ بازگشت تو یہ چل رہی ہے نا کہ تبدیلی آ سکتے ہیں آپ اور کاف لیگ مل سکتے ہیں دیکھیں سیاست میں کوئی بات ہوگی تو آگے بڑھائیں گے ابھی تو کوئی بات نہیں ہے اگر بات ہوگی تو آگے بڑھائیں گے so options are open all options in politics are open so چودری صاحب کے ساتھ چائے کی میز کے اوپر دعوت دے ہیں آپ سوال نہیں سنو دیکھیں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے یہ اس پہ مجھے اینڈ کرنے پروگرم نہیں کی نچسی ملک کے کامل میں لے گی اگر آپ پر چائے پی رہے ہیں چودری صاحب کے ساتھ نہیں کوئی بات نہیں لیکن اصل بات یہ ہے ملک صاحب ڈاکٹرم صندق ملک صاحب